ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو عالی تعلیم کے لیے یورپ اور امریکہ بھیشوا دیا ہمیں خبر ہی نہیں تھی کہ یہ اپنی روایات اور ثقافت کو بھول جائیں اور ہمیں اپنی بہوں کی طرف دیکھنا پڑے گا ان کے مطابق ہمیں زندگی گسارنا ہوگی چلیں بھائی صاحب اللہ نے آپ کی سن لی ہے نا آپ کی دعا پوری ہو گئی باپا جان ہم کبھی بھی آپ کی توہین نہیں کرنا چاہتے کرنا تو دور کی بات ہم سوچنے سے پہلے ہی مر جانا چاہیں گے نہیں نہیں ہم آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں تھے چھوٹی بہو ہم تو آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ ہم کو وہ کچھ دینے جا رہی ہیں جو آج تک ہمارے بیٹے نہیں دے سکے ہم آپ کے بیٹے کو اپنی اعلیٰ اقدار کے مطابق چوان کریں گے اور اعلیٰ تعلیم کے نام پر کبھی بھی ہم غیروں کے حوالے نہیں کریں گے جی جی بھائی سب انشاءاللہ ساکب اور مہنور کا بیٹا آپ کے زیر سائے ہی برمان چڑھے گا بس ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ آپ کبھی ہماری خوشی سے نہ خوش نہ ہوئے اس لئے ہم نے سوچا ہے کہ چونکہ یہ دن بڑے مشکل ہیں اب مریم آپ کے پاس نہیں رہے اسے منظورہ پر خالدہ دیکھیں گے لیکن بابا جان وہ میرے بغیر نہیں رہ پائیں گے آہرے نہیں تم سے دور تھوڑی کر رہے ہیں بھائی ساپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب مریم کے تمام کام منظورہ اور خالدہ دیکھیں جائیے آپ آرام کیجئے چھے بابا جان بھائی ساپ اب تو آپ کو میری مانور سے کوئی گلا کوئی شکایت تو نہیں ہے نا گلا تو ہمیں پہلے بھی نہیں تھا بھائی ساپ سراپ صدقہ خیرات پہو کے ہاتھ سے کرواتے رہیے جی جی بلکل اجازت اس میں پڑھا موسیقی موسیقی